دوستان کی حکومت سے کہتے ہیں کہ مسلمان نہ بن چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا پلیز ڈو نوٹ ٹیک اس وار گرانٹیڈ اینی مو اجمع شریف جو ہے اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے کہ ہم جمع ہو کر آ رہے ہیں اور ہمارے دیکھنے میں فرق ہو گیا دیموکرٹک طریقے سے لڑائی لڑی جائے سی اے این آر سی کی سخت قسم کی مخالفت کی جائے اردو کو لنک لینگویج بنا جائے ایجوکیشن کو پرموٹ کیا جائے سنوفی اتیاد ملت تنظیم کے نام سے اس میں کوئی ستائیس سٹائیس درگاہ اور خانگاہوں کے خانوادوں کو چوڑا گیا تھا مسلمانوں کو بھی ایک پلٹ فارم پر لانا ہے اور ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی بہتر تعلق تنظیم کا یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے ہم ریجسٹر کرائیں گے باڈی کو سمیں پہلا کام یہ ہوگا اور اس کے بعد پورا گراؤنڈ ورگ کریں گے ہومورگ کریں گے اور جگہ جگہوں پر ہم جائیں گے اور جگہ جگہوں پر جا کر ہم اس چیز کو اٹھائیں گے اور پھر جو ہوتا ہے اس میں ایکسپورٹس کی ظاہر دیں گے ابھی تو ہم خود بھی خاکہ بنا رہے ہیں یہ انیشل آزادی کے ستر پہ ستر سال میں سب کی جماعت وجود میں آگئی تو کیا آپ بیدار ہوئے آپ وجود میں لارہے ہیں اپنی جماعت نہیں آئیسی بات نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کے اندر حضرت نے فرمایا نا کہ اب ہماری جماعت کی آرہی ہے نہیں نہیں ہماری جماعت جماع ہو کر آرہی ہے بس یہی آپ سننے میں فرق کر لیے کہ ہم جماع ہو کر آرہے ہیں مگر ایسی بات ہے کہ جب ولی اللہ ہندوستان تشریف لائے جب ہی صوفی اکرام آئے ہر اولیاء ہر عبدال ہر خطب یہاں پر آئے اور یہاں پر صوفی زم کا نعرہ بلند کرے اور پرچم میں صوفی کا کام تو جب سے شروع ہوا اور ہمارے دیکھنے میں فرق ہو گیا بڑی مشکل سے تو جماع ہوئے اب اس میں بھی منافقین کو نکالنا وہ مرالہ اوت درپیش آف نہیں آگے چل کر بتائے گا نا آگے چل کر بتائے گا کہ کیا مسئلہ ہوگا کیسے ہوگا تو نیت تو اپنے آپ کی جماعت میں جتنے صوفیاں ہیں اس سے زیادہ حکومت کے ساتھ نہیں تو ہو سکتے ہیں پہلے بھی یزید کے ساتھ کتنے تھے یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے حسین تو زندہ ہے وہ پورے بھی مل کر کام کر رہے ہیں آج بھی خان کا ہی نظام چلانے کے لیے تمام کی شمولیت ہے تمام مکتب فکر یا مذہب کے لوگ شامل ہیں سوال یہ ہے کہ تنظیم میں بھی ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے گا نہیں نہیں کیوں ملے تو یہ تنظیم آ کر صوفی صوفی سائنس کے لیے یہ صرف جو گادی نشین ہیں ان کو اکھٹا کرنے کے لیے یہ تنظیم یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے چل کر جو فردر فنڈیمنٹس جو ہی ہیں ہمارے پورے رکھیں گے آپ کے سامنے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمیں جو ہر اسٹیٹ کے اندر ہر طرح کے تنظیم یعنی یہ تنظیم جو ہر اسٹیٹ کے اندر پھیلانے کی کوشش میں گئی ہیں کیونکہ آج ہم بینگلور آ گئے ہیں کیونکہ میں تو آنرا پردیس کا رہنے والا ہوں پینونڈے کا تو ہم وہی وہاں پار بھی اگر ہم اس تنظیم کو چلا سکتے تھے کیونکہ ہمیں یہ سمجھ کر چنے کہ بینگلور ہم کو سب کو خریب ہو جائے گا ہمارا پہلا خدم آیا ہے انشاءاللہ آگے چل کر ہمارا جو خدم ہے آگے جانے پر آپ کو پورا اظہار کر دیں جی میں حضرت خاجہ صحیح شاہ بابا رکنو دین احمد دوسری سہروردی اور صدر سجاد انشین درگاہ حضرت بابا فقر الدین رحمت اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سریعت سرور چشتی گدی نشین خادیم آسانِ آلیہ عجمی شریف حضرت خاجہ مہین دین چشتی رحمت اللہ علیہ المعروف قریب نواز آج ففت اپریل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کو بینگلور میں اجلاس ہوا ہے جس کی شروعات تھرٹی فرز جنوری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون گویا کہ دو مہینے قبل دلی میں رکھی گئی تھی صوفی اتیاد ملت تنظیم کے نام سے اس میں کوئی ستائیس اٹھائیس درگاہ اور خانگاہوں کے خانوادوں کو جوڑا گیا تھا اس میں حضرت نظام الدین اولیاء اور بابا قطع الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں اور دیگر معروف درگاہیں شامل تھی آج جو بنائی اس کا نام ہم نے بدل کے جماعت سوفیہ ہند رکھا ہے جماعت سوفیہ ہند کے نام سے جانی جائے گی اس کے بنانے کی دو بنیادی مقصدیں ایک تو خارجیت سے لڑنا ہے اور اس میں ہم نے ایک اپنا دسرور عمل بنایا ہے اس میں یہ ہوگا جتے بھی جانی سارے پنجتن پاک اہلِ بیتیں جتی درگاہیں خانکائیں ہیں وہ عرصِ حضرت ابو طالب بنائیں تازیہ داری کریں غدیرِ خم منائے جس ان کے ڈیکلیریشن آف ولایت ہوا تھا من کندو مولا و فازا علیون مولا اور چوتھے جو ہے مولودِ کعبہ ولادتِ مولا علی بنائیں کیونکہ جتی درگاہیں خانکائیں ہیں یہ مولا علی سے منصوب ہیں جتے بھی مشرب ہیں مولا علی سے منصوب ہیں اور مور دن نائنٹی پرسنٹ خانکائیں سادات کی ہیں فاطمی سادات کی ہیں یہ تمام خانکائیں درگاہیں تو سادات کی ہو یا غیر سادات کی ہو ممبہ اور مرجہ جو ہے وہ مولا علی ہیں ایک چیز تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ دیرے دیرے اس میں سال دیر سال دو سال لگ سکتے ہندوستان کی نوٹ ٹو ساؤت ان ایس ٹو ویس جتنی درگاہیں خانکائیں ان کو جوڑا جائیں اور کانسٹیٹویشن کی بالا دستی کے لیے بقاعدہ گیموکیٹک طریقے سے لڑائی لڑی جائے سی اے این آر سی کی سخت قسم کی مخالفت کی جائے اردو کو لنک لینگویج بنا جائے ایجوکیشن کو پرموٹ کیا جائے اور خاص طور سے خانکائوں اور درگاوں کے سجادکان کو دینی تعلیم لینا ضروری ہو آج ہماری جہالت کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ممبر ان لوگوں کے پاس گئے جو اس کے نااہل تھے اس کی وجہ سے مصطقوں کی تباہی مچ گئی خانکائیں درگایں وہ ہیں جہاں پہ مصطقوں کی کوئی روک نہیں ہے ہر مصطق کے لوگ آتے ہیں اور ہر مذہب و ملت ہر دھرم سرپردائی کے لوگ آتے ہیں ہندوستان میں ہم اقلیت میں ہیں مسلمانوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے اور ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی بہتر تعلقات رہے ہیں اس کے لیے کمپوزٹ کلچر کو پلیٹسٹک سسائیٹی کو پلیٹلزم کو مذہبی ہمانگی کو اور سمپردائی سوہاتھ کو بھی برقرار رکھنا ہے اور یہ جو آواز اسلام اور مسلمانوں کے لیے اٹھ رہی ہیں تو ہم ہندوستان میں ہندوستان کی حکومت سے کہتے ہیں کہ مسلمان نہ بن چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا پلیز ڈو ناپ ٹیک اس ور گرانٹیڈ اینی مو ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں یہ سب باتوں کے مد نظر ہم نے یہ تنظیم منائی اور ان لوگوں کی بھی بانگے دول مخالفت کرتے ہیں جو درگاں اور صوفیہ کا نام لے کے درگاں کے متعلقین فسسس جنگ کی گود میں بیٹھ کے ان کے انٹی مسلم ایجنڈاز کو انٹی مسلم ایکٹ کو انٹی مسلم آرڈینسز کو سپورٹ کرتے ہیں جو آپ نے حال میں دیکھا اور ان صوفیہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہاتھ تو علی کے نام کے چماتے ہیں شجر علی کے نام کے باڑھتے ہیں اور خارجیوں کے منافقوں کی جو ہے مداثرائی کرتے ہیں ان کی بھی نکاب کشائی کی ضرورت ہے ہم مولائی ہیں پنجتنی ہیں اور اجمع شریف جو ہے اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے اہل سنت والجماعت کا مقصد ہے اہل طریقت درگاں اور خانکاؤں سے اسلام بھی رائج ہوا ہے اور اہل سنت والجماعت بھی رائج ہوئے تو برے سغیر میں اگر اسلام کا اور اہل سنت والجماعت کا کوئی مرکز ہے اہل طریقت کا تو بارگاہ حضور غریب نواز اجمع شریف کریں